جب بھی قابل دست اندازی جرم کی درخواست آتی ہے تو اس کے اوپر ایسا چپابند ہے کہ فوری طور پر وہ پرچا درج کرے گا کینسیلیشن آف ایف آی آر کے لیے ایکیوز جو ہے وہ ہائی کورٹ میں کوئیشمنٹ کی ریٹ ادائر کر سکتا اگر دورنگ انکوائری یہ پتہ لگ جائے کہ پولیس آفیسر نے الٹیر موٹی بھی خاطر کسی بے گناہ شہری کے اوپر پرچا دے دیا جوٹی ایف آی آر درج کرانا جرم ہے لیکن اگر آپ کے خلاف جوٹی ایف آی آر درج ہو گی ہے تو آپ کس طرح اس کا صدب آپ کر سکتے ہیں اور قانون میں جوٹا پرچا کروانے پر کیا سزا ہے اس بارے جانتے ہیں انسپیکٹر لیگل انویسٹیگیشن ونگ لاہور احمد اسمان سے اسلام علیکم پولیس کو دی جانے والی درخواست کے بعد کیسے تعین کیا جاتا ہے کہ ایف آی آر درج ہو سکتی ہے یا نہیں جب بھی قابل دست اندازی جیوریم کی درخواست آتی ہے تو اس کے اوپر ایسا چپابند ہے کہ فوری طور پر وہ پرچا درج کرے گا مگر جھوٹی درخواستوں کو روکنے کے لیے اور پولیس ریفارمز کے بعد فرنٹ ڈیسک قائم کیے گئے بیٹ افسر مقرر کیے گئے اب جو بھی درخواست آتی ہے وہ فرنٹ ڈیسک میں دی جاتی ہے فرنٹ ڈیسک کے بعد ایک کمپیوٹرائز سلپ جنریٹ کی جاتی ہے اور کمپیوٹرائز سلپ کے بعد بیٹ آفیسر کو مارک ہوتی ہے بیٹ آفیسر اس درخواست کو چیک کرتا ہے کہ کیا اس کے اندر ویراسٹی ہے کہ نہیں ہے سچی ہے جھوٹی ہے اس کے بعد پھر اس درخواست کو داخل دفتر کرتا ہے یا پرچا درج کر دیتا ہے اگر کسی شہری کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے تو قانون اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے کیا مواقع فراہم کرتا ہے ایکیوزڈ اس دا بلو وائٹ بیوی آف لاو اونرابل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اندر ویڈک دیا ہوئے کہ جب تک اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہوگا ایکیوزڈ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اس کے بعد دیوڈنگ انویسٹیگیشن اگر وہ بے گناہ ثابت ہوتا ہے دورانے تفتیش اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جھوٹی ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو درخواست دہندہ کے خلاف کیا کاروی کی جاتی ہے ایک بندہ بے گناہ ثابت ہوتا ہے اور اس کی مقدمے کی کینسلیشن ریپورٹ بھیجوائی جاتی ہے عدالت میں اور عدالت اس سے اگری کر جاتی ہے تو اس کے بعد دفعہ وان ایٹی ٹو ہے اس کے مطابق درخواست دہندہ کے خلاف کاروی کی جاتی ہے اور وان ایٹی ٹو کے اندر امینمنٹ آگئی ہے اگر اس نے ایکوزیشن لگایا تھا الزام علیہ کے اوپر ایسے کیس کا جس کی پنشمنٹ ڈیتھ پینلٹی ہے تو اس کو ساتھ ساتھ تک پنشمنٹ ہوگی اگر ایسا ایکوزیشن لگایا تھا جس کی سزا لائف امپریزنمنٹ ہے تو پانچ سال اور اگر دیگر کوئی اس نے ایلیگیشن لگایا تھا جوٹی ایف آئی آر ریجسٹر کرنے والے پولیس آفیشل کے خلاف کیا کاروی کی جاتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پولیس ڈیپارٹمنٹ ایک ڈسیپنٹ فورس ہے اور اس کے اندر خود اعتصابی کا جو نظام ہے وہ بہت سخت ہے اگر دیورنگ انکوائری یہ پتا لگ جائے کہ پولیس آفیسر نے الٹیر موٹی بھی خاطر کسی بے گناہ شہری کے اوپر پرچہ دے دیا تو اس کے خلاف نہ صرف ڈیپارٹمنٹ ایکشن لیا جاتا ہے بلکہ لیگل ایکشن 155C کا پرچہ بھی دیا جاتا ہے ڈیپارٹمنٹ ایکشن کے اندر اس کو برخواست بھی کیا جا سکتا ہے نوکری سے کمپلسیو ریٹائر بھی کیا جا سکتا ہے ریڈکشن رینک بھی اور دیگر میجر پنیشمنٹ اس کے اندر شامل ہیں ایف آئی آر درج ہوئی اور بعد اس تفتیش یہ ثابت ہو گیا کہ جوٹی ایف آئی آر تھی تو جس کے اوپر الزام تھا اس کی ریکارڈ کی درست کی کیسے کی جائے گی جو ہمارا سی آر اور پی ایس آرہ میں سسٹم ہے وہ کوٹس کے ساتھ لنگڈ ہے جیسے ہی کوئی بندہ بری ہوتا ہے اس کی ایف آئی آر کینسل ہوتی ہے وہ کنوکٹ ہوتا ہے وہ ہماری ریکارڈ کے اندر آٹو اپ ڈیٹ کر دیا جاتا ہے اور آٹو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اس کو پھر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اگر اس کا ایکوٹل ہو جائے تو ایکوٹل کا مطلب تو اس کو ایسی تصور کیا جائے گا جیسے اس کے خلاف کبھی ایف آئی درجی نہیں ہوئی تھی